ہم اپنی تقدیر پر خوش ہیں یہ اللہ کی طرف سے دیوئی تقدیر ہے اللہ پاک ہر کسی کو ظلمتوں کے درمیان اندھیرے کے درمیان باد مخالف کے درمیان حق کے بعد کی توفیق نہیں دیتا اور جس کو وہ توفیق دیتا ہے وہی دنیا کا امام ہے وہی وقت کا امام ہے جیسے شہید سراج خان کیا یہ ہندوستان بلکہ یہ ہندوستان کہتے ہوئے ہمارا دل تھنڈا نہیں ہوتا براہوی میں ہم بخال کہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ یہ بخال کے ایجنٹ یہ بخال کے قرائے کے قاتل یہ کیا سمجھتے ہیں اپنی توفانِ بدتمیزی سے اور آج جو میڈیا کی جو بھرمبازی ہے ان کی جو میڈیا پہ کنٹرول ہے یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے دنیا کے سامنے یہ جو انڈین ڈس انفو لیب کا یہ سارا ماجرہ کھلا یہ کچھ ٹی وی اینکرز جو ان کے ذر خرید ہیں جو مہانہ کا کروڑوں کماتے ہیں آج عرب پتی ہو چکے ہیں یا ان اس ڈیڈ سکوٹ کے انڈین ڈیڈ سکوٹ کے وہ سربراہان جو بلوچستان کے اندر موجود ہے بیرون ملک کے علاوہ جو سیاسی چادر میں اپنا مون ڈھامپے ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں جو بلندو بانک دعوے کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ ان کا اپنا ضمیر بھی ان کو لانت کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے اقبال رحمت اللہ علیہ کے دیوِ استبداد جمہوری قبا میں پائی کوپ کہ ایک بدشکل ایک بدنما دیو ہیں یہ یہ ملک و قوم کے قاتل ہیں یہ پاکستانیوں کے قاتل ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نوابزادہ شہید سراج خان ان کے بازووں کے ہمارے اسادزہ کے ہمارے انجینئرز کے یہاں تک کہ انہوں نے خواتین تک کو نہیں بخشا تو وہ بحروبیا جو انڈین ڈیت سکوٹ کا دراصل سربراہ ہے قومی اسمبلی میں کچھ عرصہ پہلے اس نے ایک سپیچ کی آواران میں کچھ خواتین پکڑی گئیں تھیں اور ان کے حوالے سے جو اس کا دوہلا پناہ ہے جو کول و فیل میں اس کے تضاد ہیں تو کہتا ہے کہ جی بلوچ خواتین کی عزت و عابروی کے لیے ہم اپنا سر کٹا دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو یعنی ہلکا سا تھوڑا سا اسے شرم آنی چاہیے تھی کہ تھوڑا سا آدمی کوئی جتنا جھوٹا ہو دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے کہ اس علاقے کا اس ماحول کا آدمی نہیں جس کو حقیقت پتا نہ ہو تو پھر مجبورن اگر کوئی غلط بات کہہ دے وہ پورا پاکستان گواہ ہے کہ ہب میں بلوچ خواتین کی زمینوں پہ اسی ہی ڈیت سکوٹ کے سربراہ نے خود قبضہ کیا اور اپنے بیٹے کے نام سے بلوچ خواتین پہ ایف آئی آر کٹ آئی اور اس کے غنڈوں نے وہ سمالانی بلوچ قوم کی خواتین تھی ہب میں یہ پوری دنیا کو آج پتا ہے اور ان میں سے ایک خاتون کو اتنا اس کے غنڈوں نے زدو کوپ کیا زمین قبضہ کرتے ہوئے اس کے گھر سے بے دخل ہوئے وہ دنیا سے چل بسی اور یہاں تک کہ ریاستی مشنری کو بھی کیونکہ ہمیشہ یہ بلیک میلر ہیں ہمارے ریاست کے کرتا دھرتاؤں کا کی وہ طبیعت سمجھ چکے ہیں کہ یہ شور شرابہ جب ڈالتے ہیں میڈیا کے سامنے یا جو ان کی ایک بدتمیز سی جو ایک کیفیت ہے تو یہ بلیک میل ہو جاتے ہیں تو ریاستی مشنری کو بھی ان بلوچوں کے خلاف ان کو بے دخل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا پھر دوسری طرف ان کے اپنے گھر کی بہو ہے کہ جو جس کو اس کے گھر سے انہوں نے بے دخل کیا اپنے گھنڈوں کے ذریعے ان کے اپنے گھر کی بہو ہے کسی کو اپنے گھر کے ننگ و ناموس کی پرواہ نہ ہو اس کو کیا بلوچ قوم کے ننگ و ناموس کی پرواہ ہوگی اس دن میں نے جام کمال کو دیکھا خدا گواہ ہے میرے سامنے اس کی عزت بڑھ گئی اور جو بھی مسلمان ہے ایمان والا ہے یا غیرت مند بلوچ ہے اس کے سامنے اس کی عزت بڑھ گئی اور جن لوگوں نے اپنا لچھڑ پناہ دکھایا اپنی کم ظرفی دکھائی اور اب مجھ سے ناراض ہوں گے شاید کم نسلی دکھائی ان پہ بھی بلوچستان کی عوام گواہ ہے وہ خوش ہیں کہ ہم نے ہلڑ بازی کی ہم نے بلوچستان کی روایات کو توڑا ہم نے جوتے پہنکے ہم نے گالیاں دی ہم نے ہوتنگ کی میں آپ سب کو کہتا ہوں ادھر بڑے بزرگ افراد بھی بیٹھیں ذرا نبی علیہ السلام کے مکی دور کو ایک دفعہ پھر اور نوجوان بھی بیٹھیں ذرا کھول کے دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لئے حق کی بات کے لئے مکہ کی گلیوں میں نکلتے تھے تو یہی معجرہ ان کے ساتھ مکہ کے کفار اور منافقین کرتے تھے جو جام کمال کے ساتھ اس دن ان لوگوں نے کیا اور تاریخ میں کبھی بھی آج کی محذب تاریخ میں آج کی یہ جو موڈرنائزیشن ہے دنیا کی کہیں بھی اس چیز کو بہتر نہیں سمجھا جاتا اور اس چیز کو ملامت کیا جاتا ہے کہ چند فنڈز کے لئے کرپشن کے لئے ٹھیکے اور ٹھیکے داری کے لئے اپنے عوام کا استحصال کرنے کے لئے انہوں نے تاریخی غنڈا گردی کی میرے محترم میرے بھائیوں وقت بہت گزر چکا ہے گیارہ بجے سے آپ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں باقی مقررین نے کافی باتیں کی میں بھی زیادہ وقت نہیں لوں گا بس آخر میں اپنی بات کو سمیٹھتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ شہید سراج خان جو ہے ان کا جو نظریہ ہے آج جس طرح آپ لوگ جمع ہوئے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کا اللہ زامن ہے اللہ اس کا ذمہ وار ہے مجھے یقین ہے اس بات پہ کیونکہ اپنے آپ کو بھی ہم نے جو اس آگ سے گزرتے ہوئے دیکھا جس طریقے سے ہم نے اللہ کی مدد و نصرت دیکھی تو جس کو کہتے ہیں نا این الیکین کہ آنکھ کے سامنے آدمی دیکھ کے یقین کر لیتا ہے تو یقین جانے آپ لوگ بھی اپنے آپ کو نظریاتی بنائیں شہید سراج خان کے نظریہ کو سمجھیں اس کو اپنائیں روایتی حساب سے جیسے روایتی مسلمان ہوتے ہیں یہ روایتی سیاسی پارٹیوں کا پیرکار ہوتے ہیں اس طرح نہیں آپ لوگ پاس وہ سرمایہ ہے جو کسی کے پاس نہیں بخدا یعنی مستوں کی سرزمین وہ پہاڑ وہ درخت وہ چٹان وہ فخر کرتے ہیں شہید کے خون پہ ان شہدہ پہ کہ جنہوں نے پاکستان جو واحد حق پہ بننے والی ریاست جو رسول کریم کے نظریہ پہ بننے والی واحد ریاست اس دنیا میں دو ہی ریاستیں ہیں جو کسی ریلیجس آئیڈیالوجی پہ مذہبی نظریہ پہ بنی ہیں ایک ہے پاکستان جو خالص دو قومی نظریہ پہ موسیقی موسیقی